ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سکرہ سٹیج ایک یاد میں سجایا گیا ہے وہ یاد جس کی خاطر سینکڑوں لوگوں نے قربانیاں دی وہ یاد جب انیس سو سنتالیس میں ہم نے ٹرینوں کے اندر سے بچوں کی لاشیں اٹھائیں وہ یاد جب ہم نے سکھوں کو ہجرت کرتے دیکھا وہ یاد جب ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ رہے تھے اپنے گھروں کی دیواریں ان کی یادیں چھوڑ رہے تھے وہ یاد جات کیجئے اس لمحے کو جب اپنے گھر کا سارا سمان بھی ساتھ نہیں لیا جا رہا تھا اپنے گھر کا سمان بھی چھوڑا جا رہا تھا صرف اس نام کے لیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا صرف اس پاکستان کے ساتھ اسلام کا تعلق ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچپن کی یادیں چھوڑی اپنے گھر چھوڑے احباب چھوڑے دوستیاں چھوڑی انہوں نے اپنے شہر چھوڑے اور حضرت کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین کو قائم کرنے کے لیے اس کے جگرافیے کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کی ہیں اپنے گھروں کو اپنے احباب کو اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو نچھاور کیا ہے تمہیں اگر یاد نہیں پڑتا انیس سو سنتالیس کی تاریخ کے اوراک پلٹیے تمہیں نظر آئیں گے ہر گھر کے اندر سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں گے اگر تمہیں یاد پڑتا ہے انیس سو سنتالیس اگر تمہیں یاد پڑتا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد وہ حالات جب درندوں نے تمہاری فیکٹیاں چھل لی جب انہوں نے تمہارے پانی بند کر دیئے تمہیں پھر سے ٹائم تھا وقت تھا پھر سے اپنے کا تم نے نئے گھر بنائے تم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نئے پودے لگائے ان کی قربانیوں کو مت بھولا کرو یہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو یاد کرنے کے لیے اپنے گھروں پہ جھنیاں مت لگایا کرو تم جشن چراغہ مناؤ مگر اس احتیاط سے تمہارے چراغ کی لوسے کسی کا گھر نہ جلے تمہیں جشن منانا ہے مناؤ لیکن طریقہ بدلو تمہیں جشن منانا ہے ہر دن مناؤ تمہیں جشن منانا ہے ہر لمحہ مناؤ کیسے مناؤ اس ملک کی خاطر اس ملک کی خاطر اسلام کی خاطر یاد رکھو اس ملک کا تعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ پاکستان نہیں ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اسلام پاکستان ہے پاکستان اسلام ہے تمہارا ایک ایک قدم اگر اسلام کے مطابق نہیں اٹھتا تمہیں پاکستان کی نعمتوں کو فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں بنتا اگر تمہارا ایک ایک قدم اسلام کے مطابق نہیں اٹھتا تم اس پاکستان کے ساتھ محبت کے دعوے کرنا بند کر دیجئے اگر تمہیں پاکستان کے ساتھ محبت ہے اسلام سے محبت کرو پاکستان سے محبت ہے تو اس اگلی قوم کے لیے لڑو پاکستان سے محبت کا مطلب ہے ان کی قربانیوں کو یاد کرو اپنے مشن بناو مقاصد بناو ابجکٹی بناو تم راتوں کو آرام بھی کرتے ہو دنوں کی تپش کے اندر تم محنت بھی نہیں کرتے تم اپنے سارے شوق بھی پورے کرتے ہو تمہیں اپنے موبائل کے شوق کھیلوں کے شوق تمہیں اپنی دوسیاں عزیز ہیں تم اپنی مستی میں رہتے ہو تمہیں اپنی زندگی عزیز ہیں تم چھے افراد میں جیتے ہو تم مر جاتے ہو تمہیں بھول گئی ہیں ان کی قربانیاں تم پاکستان سے محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن پاکستان کے لیے تم نے آج تک کوئی ایک ایسا مقصد نہیں بنایا سوچو کہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو کیسے ترجیح دینی ہے کیسے لڑنا ہے اپنی زندگی کے لیے ایسے مقاصد بناو کہ یہ میرے ملک کو لوڈ کھائے جانے والوں کے لیے آپ لڑو گے یہ لوگ جنہوں نے پچھتر سال سے آپ کے ملک سے فائدہ اٹھایا تعلیم کے میدان میں آؤ اسسسٹنٹ کمیشنر بنو ججز بنو اپنے ملک کی باگ دھوڑ سنبھالو سی ایس ایس کرو بیورو کریٹس میں آؤ اپنے ملک کے سیاستدان بنو بہترین سیاستدان بنو اگر تمہیں ملک پاکستان سے محبت ہے اس پاکستان کے لیے ایک ایک لمحہ سوچنا شروع کر دو تمہارے اندر ہر شخص کے اندر عرشن ندیم ہے تمہارے اندر ہر شخص کے اندر عرفہ کریم ہے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیلر رکھا ہے اس ملک پاکستان کو کچھ لوگ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں وہ تم اگر یورپ کی میں تمہیں بتا دوں یورپ کی ساری اجاشیاں ایک طرف ساری مسئیاں ایک طرف ملک پاکستان کا نام ایک طرف ملک پاکستان کا مطلب ایک طرف پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تمہارا مقصد پوری دنیا ایک طرف ہو جائے تمہارا مقصد ان سے پھر بھی آگئے ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر تمہیں پاکستان سے محبت ہے اگر تمہیں پاکستان سے محبت ہے ان کی قربانیوں کو یاد کرو اگر تمہیں پاکستان سے محبت ہے پاکستان کے لیے مشن بناو اگر تمہیں پاکستان سے محبت ہے اس ملک پاکستان کو چھوڑ جانے کی بات نہ کرو تم آج کہتے ہو حالات دگرگوں ہیں تم آج کہتے ہو ہمارے بلک میں گربت ہے اس کی وجہ بھی تم ہو تم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنی کوششوں کو بروئے کار لانے کے لیے صبح و شام کو ایک نہ کیا آج تم اگر کچھ پریشان ہو اس کی وجہ بھی تم ہو ملک پاکستان آپ کو دیا گیا تھا کس لیے دیا گیا تھا آپ عبادت گاہوں کے اندر اپنی ازادانہ عبادتیں کر سکیں آج کرتے ہیں آپ کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں آپ کا ملک پاکستان پوری دنیا کو عام دیتا ہے پھر دیتا ہے پھول دیتا ہے پودے دیتا ہے اس ملک پاکستان کے پاکستان کے اندر موسم دیکھو پودے دیکھو زمینے دیکھو پہاڑ دیکھو آپ دریا دیکھو اس پاکستان کو اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نوازا ہے ملک پاکستان کا نام اسلام کے نام پر ہے اسلام یہاں پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے جس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہو اس پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہو سکتا لیکن اس سے محبت کا دعویٰ طریقہ یہ ہے اس سے طریقہ یہ ہے آج گھروں میں لوٹو اس پاکستان کے لیے تم کیا کروگے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ سیاستدان تمہیں آگے نہیں لے کے جائیں گے جو ملکی باغ دور سنبھالنے والے ہیں اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو خود سنبھالو نام ایک نسل بدلو نام ایک وقت آئے گا انقریب وقت آئے گا سرن نظم پڑی یہاں پہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باؤنس کے اگر تم اس جملے کے اندر ڈوب جاؤ تو پاؤنس سے زمین نکل جاتی ہے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس باؤنس کے میں نے تمہیں کہا کہ تم اس ملک کی باغ دور سنبھالو گے کل کی اسسسٹر کمیشنر آپ ہیں دیجز آپ ہیں سیاستدان آپ ہیں ڈاکٹرز آپ ہیں انجینئرز آپ ہیں یہ ملک آپ کا ہے کل کی مستقبل کی باغ دور آج سے اگر کئی سال پہلے آپ کے بچوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے مشن بنائے ہوتے تو آج سیاستدان پڑے لکھے آجاتے آج آپ فیصلہ کرو انقریب اگلا وقت آئے گا خاندانی سیاست ختم ہوگی تعلیم کے لوگ میدان میں آئیں گے پاکستان آج بھی اُبرا ہے کل بھی اُبرا تھا انشاءاللہ اس سے زیادہ خوشحال اُبرے گا اس کی ایک ایک نعمت یاد کرو آج آپ اس کالج میں بیٹھے ہو ازاد آنا بیٹھے ہو آپ باتیں کرتے ہو ازاد آنا باتیں کرتے ہو گھر سے باہر نکلتے ہو شاپنگ کرتے ہو بزاروں میں جاتے ہو اپنی تقریریں کرتے ہو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہو سوشل میڈیا پہ بولتے ہو اس سے زیادہ تمہیں ازادی کیا چاہیے کون سی ازادے کی بات کرتے ہو تمہیں تمہیں اگر ازادی کو منانا ہے تو اپنے منانے کا صرف ایک دھنگ بدل لو اس پاکستان کے لیے اپنا مشن بناو اس پاکستان کے لیے اپنے مقاصد بناو اس پاکستان کے لیے لڑو تعلیم کے میدانوں میں آکے لڑو تمہیں اگر پاکستان سے محبت ہے تو پھر یہ شیر تمہیں دہرانا پڑے گا خونے دل دے کے نکھاریں گے روپے برگے گلاب ہم نے گلسن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گلسن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے آج آپ کو یہاں پہ جمع کرنے کا مقصد ہے اس پاکستان کے ایک ایک پودے سے محبت ہو اس پاکستان کی ایک ایک ندی سے محبت ہو اس پاکستان کے مقصد سے محبت ہو اس پاکستان کی گلیوں سے محبت ہو اس پاکستان کے بوروں سے محبت ہو اس پاکستان کے پڑوسیوں سے بچوں سے آپ کو گھر کے ایک ایک فرد سے محبت ہو اس پاکستان کا مقصد ہے آپ کو لا الہ الا اللہ سے محبت ہو اس پاکستان کا مطلب تو یہ تھا کہ اسے فیکٹری بنایا جائے گا اسے لیبارٹری بنایا جائے گا ایک ایسی لیبارٹری جہاں اسلام کے لیے ایسے تجربات کیے جائیں گے وہاں تجربات سے ایسی کتابیں ایسی کتابیں لکھی جائیں گی جو پوری دنیا ان کا مداریہ کرے گی آج آپ کے پاس موقع ہے آج آپ اپنے گھر لوٹو پاکستان کیا کرو گے سوچ کے لوٹنا ہے میں آپ صرف یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کی خات یہ واحد یہ واحد سوچ کی تاریخ ملک پاکستان بیر جانتی لڑا گیا لیکن آپ سے ترباتی ہیں یہ ایسی ہے آپ ترباتی کو مت بھولو آج کئی سول سال پہلے وہ پیگا تھے جن کے ساتھ بابہ نے اپنے گھر بار مکہ بھول کے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ تائم ہوئی تھی اور دوسرے لوگ تھے جن انیس سو سی اس میں اپنے سامان باندھ لمحہ کی طرف اس جگراتیہ کی طرف آپ میں حضرت کی دو اپنی تاریخ کو مماسلت دو ان کے ساتھ اپنی تاریخ کو ان کے ساتھ تشبیع دو اور پھر ان کی طرح زندگی گزارنے کا عہد کرو یہ ملک ہے یہ ملک ہے آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک شیر بات کہتا ہوں گا آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے صرف ایک کی اصول چاہیے یہ جس نام پہ بنا تھا وہ نام کو وارتاسی مو بی حبل جمعیہ اس کے ایک رسی کو مضبوطی سکام لو درس قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ دکھا نہ ہوتا آپ کے پاس صرف ایک ہی باغ دور ہے اسے آپ پکڑ لیں تو اس ملک پاکستان کی باغ دور پکڑی جائے گی وہ باغ دور وارتاسی مو بی حبل اللہ جمعیہ کی باغ دور ہے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان پاکستان آپ کی آواز کا مسلم جناہ گارڈن کی دہلیز کو پروس کر جانی چاہیے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا جزا اللہ سکریت سکریت